یہ ویڈیو محض جو ہم آپ کو دکھانے والی دس سیکنڈ کا ہے اس میں مار پیٹ بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے لیکن ارادی صاف جلک رہی ہے غازی آباد کے تھانہ ساہب آباد کے ایل آر کالیج کے پاس دو پکشو کے بیچ جھگڑا ہونا تھا اسی دورانے وینے مشرا پہنچا اور اس نے بیچ بچاو کی کوشش کی لیکن جھگڑا کرنے والوں نے الٹا وینے مشرا پر ہی حملہ بول دیا اس کو جم کر پیٹا جھگڑا ہونے کے بعد جب پولیس موقع پر پہنچی تو اس کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا لیکن اس کی موت ہو گئی حالانکہ پولیس نے اس معاملے میں چھاہ روپیوں کو گرفتار کیا بتا دیں کہ وینے ماں باپ کی کلوتی اولاد تھا اور اس پر پورے گھر کے خرچے کی ذمہ داری تھی جس کے بعد پریوار نے میڈیا کے مادن سے سرکار سے آس لگائی ہے کہ انہیں نیائے ملے وہیں پولیس کا کہنا ہے کہ آروپی یوبک پر اب حتیہ کا مقدمہ چلے گا پولیس کو فیلحال پوسٹ مارٹ میں ریپورٹ کا انتظار ہے جس کے بعد آگے کی کاروائی کریں گے سانہ سائیوہ بات کے ایل آر کالیج کے پاس کچھ لڑکوں کے دوارہ بیرار سانہ سدامہ مصرہ کے ساتھ مارپیٹ کی سوچنا پرابت ہونے پر پولیس دوارہ موقعے پر تدکال پہنچ کر پیوڑیت کو ہاسپتال میں بھرتی کرائے گیا تتھا وادی سے تحریر لے کر تدکال ابیوک پنجی کرت کر اپت گھٹنا میں سنلیفت چھے ابیقتوں کو اسی دن حراست میں لے کر جیل بھیج دیا گیا تھا آج پولیس کو سوچنا پرابت ہوئی کہ پیوڑیت کی دورانے علاج بھرتی ہو گئی ہے کچھ دھاراؤں میں نیمہ نزار آوستک کروائی کرائی جائے گی لے کے سامنے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی تین چار لڑکوں کے تو وہ چھوڑانے گیا تھا پھر اس کے بعد لڑکے جو لڑ رہے تھے اس کے اوپر آ کر کے چپڑ گئے اس کو مارنے لگے مارتے مارتے اس کے بعد گاری کا سلنسر نکال کر کے اس کے گردن پر مار دیئے دماغ کی نس پھٹ گئی اور سارا خونے خون نکالنے لگا ہم نے یہ کرائی تھے پہلے پہلے پولیس لگے گئی ہمیں دو پار میں پتا ہے ناریندرموان ملے گا گئی ابھی تک کوئی گرفکار ہوئی ہے جن سے مار پیٹ ہوئی تھی گرفتار سب ہے بابو لیکن ہم کے گرفتار اس نے مطلب ہے ہم کے پورا انساب چاہیے انساب چاہیے اور انساب دونوں چاہیے اور یہ لوگان کے سجا چاہیے جنگی بھرکی ہے